دوستو آؤ شہِ عبرار کی باتیں کریں دوستو آؤ شہِ عبرار کی باتیں کریں مصطفیٰ کے پیکرِ انوار کی باتیں کریں ہم اسی لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اشتہار چھپے آپ کو دعوت نامیں ملے دوست آباب کے ذریعے سے پیغام یہی تھا کہ دوستو آؤ دوستو آؤ شہِ عبرار کی باتیں کریں مصطفیٰ کے پیکرِ انوار کی باتیں کریں اور لوگ تو کرتے رہیں گل کی چمن کی گفتگو لوگ تو کرتے رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم محمد کے لب و رخصار کی باتیں کریں ہم محمد کے لب و رخصار کی باتیں کریں کوئی کہندہ ہے گلان تے باتان دا دورے کوئی کہندہ ہے زاتان صفاتان دا دورے کوئی کہندہ ہے دن نووی راتان دا دورے کوئی کہندہ ہے کلمہ دواتان دا دورے کوئی کہندہ ہے فسلان زراتان دا دورے پر جے ناصر نو پچھو تے سارے نے چھوٹے فقط مصطفیٰ دیا ناتان دا دورے فقط مصطفادیاں نا تندہ دورے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں آپ یقینا ہم سب بے حمدللہ چنے ہوئے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آیا وہی آیا ہے جس پہ خدا راضی ہے زہرہ کا بابا راضی ہے اپنے مقدر پہ رش کرتے ہوئے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تعداد کے کم ہونے پہ پریشانی ہونا ہم الحمدللہ اس کافلے کے ساتھ ہیں جس کے کافلے میں شمار احباب کی تعداد بھی بہتر تھی تو یہ تعداد پہ نہیں اس چیز کا دار و مدار ہوتا اگر حضور کا ملاد دو ماں اور بیٹی اپنے گھر میں سجائیں خلوص نیت سے حضور کا ذکر کریں حضور کرم فرماتے ہیں اور مدینہ سے بغداد میں اپنا ملاد سننے تشریف لے آتے ہیں سو جتنی دیر آپ آباب تشریف فرما رہے ہیں محبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ سننے پڑھنے والوں کو سوہان اللہ ماشاءاللہ کی داد کے ساتھ یہاں سمات کیجئے بقاعدہ طور پر مفل پاک کا میں آغاز کر رہا ہوں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علا رسولِ ہلکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین انا مدینتو للم وعالی ان بابوہا الہسین ومنی وعنا من الحسین ان اللہ وملائکتہو یسلونا على النبی یا ایوہاللزین آمانو سلو علیہی وسلیمو تسلیمہ حکم خداوندی کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو حسن دینے کے لئے پڑھئے صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ محبت کے ساتھ سبھی اب آپ ضرور لبوں کو جمپش دیجئے پڑھئے صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا وعصحابی کا یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا علی کا وعصحابی کا یا سیدی یا خاتم الانبیائے والمرسلین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیٰ علیکہ وآصحابی کا یا سیدی یا نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاکونہ بے نور جمالہی بلغل علاب کمالہی کشفت جا بے جمالہی حسنت جمیعوں کے صالحی ایک مرتبہ حضور کا عطا کیا ہوا مصرہ اپنی زبانوں پہ سجا لیجئے کہلیجئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایا ہر ولی حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لائے کے ساتھ اعترام و تعظیم موزز و محترم حاضرین و سامین آج کی یہ عظیم و شان محفل پاک جو کہ بسلسلہ محرم الحرام شریف اور تمام مرہومین اہل محلہ ڈی بلوک ان کے سال سواب کے لیے یہ نقاط پذیر ہے میری آپ کی ہم سب کی نہائیت خوش وقتی ہے زندگی کی ایک اور کالی اور سیارات آقا کریم کے ذکر سے روشن اور منور ہونے جا رہی ہے میں یہی اعلان کرنے لگا ہوں اگر آپ کو پہلے خیال آیا ہے تو انہیں بچوں کو واقعی یہاں سے اٹھا دیں آپ تھوڑے سے دوست یہاں سامنے آجائیں بیٹا آپ تھوڑا سا اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جائیں آپ تھوڑا سا کریم کشی سارے باشعور سمجدار جو آپ نوجوان بیٹھے ہو آجائیں 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 ماشاءاللہ اسی حرکت میں برکت ہے تھوڑی سی حرکت کیجئے محفل پاک کے انتظام و انسرام پر محفل پاک کے جملہ منتظمین جنابے حافظ اہور احمد المدینہ ہارڈویر شیخ ریاض احمد برتن سٹور مہر محمد سلیم فریدی صاحب محمد ازان تابش جیو مووی زکارہ کے روح روام اور بالخصوص مسلسل رابطے میں اور جن کے حکم پہ حاضری یقینی ہو رہی ہے حافظ محسن شان اتاری بھائی جو کہ المہریا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے آپ کی خدمات آپ کے شہر رینالہ کا ایک بہترین حوالہ ہے شیخ محسن ریاض صاحب اور جنابے محمد انس زہور صاحب یہ وہ خوبصورت نام ہیں جن کے خوبصورت تعاون سے احتمام سے انتظام سے محفل پاک کا یہ خوبصورت سما جس میں میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو نام اشتہار میں نہیں لکھے میں نہیں جانتا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں اللہ رب العزت سب کو ان کے کرنے کے مطابق نہیں اپنی رحمت کے مطابق اس کا عجر عطا فرمائے عزیزہ نظی وقار چونکہ شیڈول ہمیشہ کی طرح ایک ٹائڈ ہوتا ہے سو بروقت محفل پاک کو حسن اختتام تک مہنچانے کے لیے ہماری بقائیسی میں ہے کہ وقت پہ چلا جائے میں اپنے ایوان سے تلاوت کلام ناریب سے آج کی حسین محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک الحمی کلام قرآن المجید فرقاد الحمید کی تلاوت سے کرنے کے لیے آپ کے اسی شہر رنالہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان قاری قرآن جنب حافظ وقاری محمد علی حیدر اتاری صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آیات بینات کی تلاوت سے محفل پاک کا بقاعدہ آغاز کریں آپ ایک زوردار نارا لگا لیجئے جس سے حافظ صاحب کا حوصلہ افضائی ہو جائے نارا تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدری نارا حوسیہ تلاوت کلام رحمان تلاوت کلام رحمان